سعودی وفد کا ڈیک سٹی کا دورہ جبکہ سعودی وفد کی قیادت معروف سعودی کاروباری شخصیت سالے سادھاگہ ایسا ٹی جی نے کی جبکہ سی او لیک سٹی گوھر اجاز نے وفد کے عزاز میں اشاہیہ بھی دیا سی ای او لیک سٹی گوھر اجاز اور انور غنی نے سعودی وفد کو خوش آمدید کہا سعودی وفد نے لیک سٹی گولف کلب اور شاپنگ مال کا بھی دورہ کیا مروف سعودی کاروباری شخصیت کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب ہمیشہ کی طرح دوست رہیں گے اور میں نے جتنا سوچا تھا اس سے کئی گناہ بہتر پاکستان پایا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں غربت کی شرعہ پہلی کی بنسبت کم دکھائی دی ہے میز باند سی ای او لیک سٹی گوھر اجاز کا کہنا تھا کہ مہمان وفد کو آج لیک سٹی سمیت اصل پاکستان دکھایا اور پاکستان مشکل وقت میں ضرور ہے لیکن ایسا نہیں جیسا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ پاکستان کے لیے ڈیلیگیشن وہاں پہ بہت بڑے کاروباری گروپز کے مہمبران ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ ان کو میں نے آج لیک سٹی میں ہوسٹ کیا لیک سٹی کو وزٹ کر آیا اور ان کو لیک سٹی نہیں اصل پاکستان دکھایا کہ حمداللہ ہم تکلیف میں ہیں بہت ایسے نہیں ہیں جتنی تکلیف ہمیں نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کو اور ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہم جدر کھڑا ہونے انشاءاللہ وہاں جا کے کھڑے ہوں گے سعودی وفد موسم خوشگوار ہونے پر تندوری چائے سے بھی خوب لطف اندوز ہوئے کیمرمن محمد ندیم کے ہمراہ کلیم اختر سٹی فورٹی ٹو مزید خبریں اس پر کے بعد